اور رمضان مبارک کا آخری اشرا شروع ہو گیا ہے منافع خور اب بھی سرگرم ہیں اشرا خور انوش کی قیمتوں میں اضافہ پھل سبزی گوش سمیت دیگر اشیاں مہنگی ہو گئی ہیں مطن چودہ سو روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے دائرہ شماریت کی مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ ایک اشاریہ دو آٹھ تی سر کمی ہوئی مگر مارکٹس میں کمی کے بجائے قیمتوں میں اضافہ جاری ہے ماہ سیام میں مہنگائی کا چین بے کابو منافع خوروں کی منمانیاں چاری انتسام یا ناکام ہو گئی ملک بر میں اشیاں خور انوش کی منبسند نرخوں پر فروخت چاری ہے سیب دو سو ستر کیلہ ایک سو اسی خربو سا ٹیر سو فی کلو میں فروخت ہونے لگا سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے بندی دو سنووے ٹیماٹر ایک سو ستر روپے فی کلو ہو گئے گھی پانس سو کلو ہو گیا چکن بیف بھی مہنگا ہو گیا مٹن چودہ سو روپے فی کلو ہو گیا دوسری چانی بیدارہ شماریات نے مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کر دیا افتہ پار مہنگائی کے اداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشاریہ دو آٹھ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی مجموعی طور پر مہنگائی کا پارہ پندر اشاریہ چار دو فیصد پر آ گیا شیخ خردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عمر حیات خان ہماری نمائندے ساتھ موجود ہیں عمر آگا کیجے گا شیخ خردنوش کے ریٹس ہیں وہ کم نہیں ہو رہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فروٹس ہیں ان کے ریٹس بلکل کم نہیں ہو رہے فروٹس جو ہے اگر ہم عام مارکٹ میں دیکھیں تو سیب جو ہے وہ تین سو روپے کلو اور دو سو روپے کلو میں دستیاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خربوزہ ہے وہ ڈیٹھ سو روپے کلو تک دستیاب ہے یہاں پر ایک خریدار ہے انہوں نے خریداری کی ہے سستہ بزار سے بتائیے کیا فرق عام مارکٹ سے آپ کو لگا جی فروٹ میں تو زیادہ اتنا فرق نہیں ہے مارکٹ سے بہر حال سبزیوں میں ہے کچھ تھوڑا بہت فرق ہے باقی یہ کہ جو شروع رمضان میں ریٹ تھے اس سے بھی بہت زیادہ ریٹ ہے شروع رمضان میں اگر سیب ایک سو ستر روپے کلو تھا آج وہ تین سو روپے کلو ہے اسی طرح آپ لیمن لے لیں جو مین چیز ہے نمبو نوی روپے پاؤ میں لیتا رہا ہوں آج دو سو روپے پاؤ ہے جس کے لیے یہ نکلے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے تو یہ مہنگائی ختم ہونے کے لیے یہ بڑھ رہی ہے دیکھا آپ نے شہری نے کہا کہ جو رمضان میں پہلے ریٹس ہے یعنی پہلے عشرے میں جو ریٹس تھے عمر حیات ہمیں اسلام بات سے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کیا اس وقت قیمتیں ہیں اور عوام کس طرح سے پریشان نظر آ رہی یہ صدیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صدیر آگاہ کیچئے گا کل مہنگائی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے گی چینی آٹا کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں کھانے میں پھل ہو سبزی ہو یا خوردنی تیل یا ہو چکن ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کرتے ہی نظر آتی ہیں یہاں پہ ایک خریدار آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انگل جی یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے مہنگائی کی جو سبزیہ کا ریٹ ہے یہ تقریباً سمجھ میں آ رہا ہے جو تقریباً سٹور کا سمان ہے چینی کی دالیں پتی بغیرہ ہور آٹا چینی جیز وہوں سے بہت زیادہ بار ہے بڑا گوشت کم جگم ساڑھے سات سو چھوڑا کو ستارہ سو روپے کلو مرگی چار سو سے اوپر جا رہی ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر کانٹرول کریں اور کانٹرول نہ ہوا تو جہے گریب کی پہنس سے بہت زیادہ دور نکل جائے گا سبزی منڈی سے مہنگی آتی ہے کس میں آگر کہتا ہے کہ یہ لیکے مطابق سیل کر لیکن ہم کیسے سیل کر رکھتے ہیں مہنگی سبزی لے کر سستے داموں کیسے بیج سکتی ہیں اگر حکومت نے کانٹرول کرنا ہے تو سبزی منڈیوں میں جائے اور سپلائی کو بڑھائیں بہت شکریہ صدیر چودری اپھے اور کوئٹا میں کیا صورتحال ہے بتائیں گے ہمارے نمائندے آزم ملفجی آزم بلکل اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو کوئٹا شہر میں اس وقت مرغی کی جو سرکاری نرخ مقرر کی گئی ہے وہ تین سو ساڑھے تین سو روپے تین سو ستہ روپے لیکن مارکیٹ میں جو ہے نا وہ چار سو چار سو دس روپے تک فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح بڑے کا گوشت جو ہے وہ سرکار نے چھ سو روپے مقرر کی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت ساڑھے سات سو روپے تک پہنچ چکی ہے اسی طرح مرغی کا گوشت ہے وہ سرکاری نرخ نامے کی مطابق ساڑھے گیارہ سو روپے فی کلو ہے لیکن شہر میں چودہ سو روپے تک فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے یہاں کی جو شہری ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ محیدی اس کی وجہ پرائیس کنٹرول کمیٹیا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں صرف اجلاسوں تک محدود ہو کر رہے گئی ہے شہر میں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے دکاندار اپنے من مانی اسی کے بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے پشاور کی بات کریں تو ہماری نمائدے محمد نمان پشاور کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے نمان بتائیے گا یہاں کیا صورتحال ہے پشاور میں رمضان کے آغاز پر ہم نے جو سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا تھا ابھی اگرچہ زیادہ تر روزیں گزر چکے ہیں ابھی تیسرا عرشترہ شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سبزی کی قیمتیں ہیں وہ تو کافی کم ہو گئی ہیں لیکن پھل ابھی بھی مہنگے ہیں سیب تین سو سے چار سو روپے کلو میں فروغت ہو رہے ہیں قیلہ سو سے ڈیڑھ سو روپے درجن فروغت ہو رہے ہیں اسی طرح جو خربوزہ اور تربوز ہے وہ اس کی قیمتیں بھی ساٹھ روپے کلو ابھی تک اس پہ برقرار ہیں ہم ایک خریدار کے ساتھ بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پھلوں کی جو موجودہ قیمتیں ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ محمد نومان ہمیں یہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے